اسلام علیکم میں ہوں عدیل امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آنائن جب بھی ہم ایولوشن کی بات کرتے ہیں نظریہ ارتکا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں چارلز ڈاروین کا نام آتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ایولوشن کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا تھیری آف ایولوشن دی لیکن چارلز ڈاروین سے پہلے بھی بہت سے سائنس دان ایولوشن پر کام کر رہے تھے ان سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے ال جاہز بھی ایک ایسے ہی ایولوشنس تھے جو کہ چیزوں کو غور سے دیکھ رہے تھے اور ان کے بدلاؤں پر تحقیق کر رہے تھے میں آپ کو یہاں پر ال جاہز دکھاتا ہوں جو کہ ان کا نک نیم ہے یہ ایتھوپین ہے ایتھوپیا سے آئے تھے بسرہ میں ان کی فیملی ایتھوپیا میں تھی اور ان کو ال جاہز اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی آنکھیں باہر نکل آتی تھی پاپ آپ ہو جاتی تھی اس لیے ان کو ال جاہز کہا جاتا ہے نوی سینچری کی نوی صدی اسوی کی بات ہے انہوں نے بانوے سال کی عمر پائی تین سو کچھ جگہ پر دو سو لکھا گیا ہے کچھ جگہ پر ایک سو ستر لکھا گیا کچھ جگہ پر تین سو لکھا گیا ہے کہ انہوں نے تین سو کتابیں لکھی ان کی پوری زندگی کتابیں لکھتے ہوئے گزری لیکن ان کی وفات میں بھی کتابوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس پریزنٹیشن میں جتنے بھی میں آپ کو ریفرنس دوں گا یا تو وہ ال جاہز کی کتاب سے ہوں گے اور ان کے ریفرنس نمبر نیچے لکھے ہوں گے یا وہ اس کتاب سے ہوں گے جس کا نام ہے داروینز گھوست یہ کتاب ریبیکہ سٹاٹ نے لکھی ہے جو کہ ایک بریٹش رائٹر ہے میں اس لیے ان کی تصویر بھی لگا رہا ہوں تاکہ ہمیں جاننے میں مشکلات نہ ہو کہ یہ ایک انگریز نے رپیوٹڈ ریسرچر نے کتاب لکھی ہے جسے بہت سے نیوز پیپرز میں انکلوڈنگ نیو یارک ٹائمز گارڈین میں بھی ریفر کیا گیا ہے اور ان کے مطابق کیونکہ ان کی کتاب سے بہت سے چیزیں لی گئی ہیں اس لیے آپ ان کی کتاب کو ایز ای ریفرنس بک لے سکتے ہیں الجاہز کا اوریجن اتھوپیا سے ہوا ان کے والدین ان کے اباوشداد اتھوپینز تھے اور اس کے بعد وہ بسرہ میں آئے بغداد کے علاقے بسرہ میں جو کہ میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں اور ان کا بچپن بسرہ میں گزرا مچنیاں پکڑتے تھے لیکن ساتھ ساتھ وہ مدرسے میں اپنی روحانی تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے کتاب بینی کا ان کو بچپن سے بہت شوق تھا ہے جب بھی وقت ملتا تھا وہ بسرہ کے سٹالز پر جاتے اور وہاں سے مختلف قسم کی کتابیں لیتے اور ان کو پڑھتے رہتے اور اس کے بعد وہ بغداد کی طرف چلے گئے بغداد کے شہر میں بسے جو اس وقت بہت ہی بڑا شہر تھا ترقی میں بھی اور فنون لطیفہ میں بھی اس وقت بغداد شہر اور مسلم دنیا میں کیلیف مامون کی حکومت تھی جو کہ انفرمیشن حاصل کرنے علم حاصل کرنے میں بہت زیادہ یقین رکھتے تھے ان کے دور میں بہت زیادہ ترقی بھی ہوئی اور کیمسٹری انجنرنگ میتھمیٹکس ایسٹرانومی میں بہت سا علم یونان سے اور ہندوستان سے ٹرانسلیٹ کر کے عربی میں لائے گیا لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف علم کو ٹرانسلیٹ کیا گیا مگر یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ اس علم کو آگے بھی بڑھائے گیا چھے سو سال سات سو سال اس علم کو آگے لے کر ترقی کی گئی ٹیکنالوجی بنائی گئی میں آپ کو یہاں پر ان کی ٹرانسلیشن مومنٹ کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا جس میں تمام کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا اور جو ٹرانسلیٹرز انہوں نے رکھے تھے ان کی ایک کیلکولیشن میں نے کی تھی اس کے مطابق ان کی آج کی تنخواہ تیس سے چاریس لاکھ روپے ہوگی یہ ٹرانسلیٹرز یہودی بھی تھے کرسٹن بھی تھے مسلمان بھی تھے مسلمانوں نے ہاؤس آف وزڈم بھی بنایا تھا جہاں پر شام کو سائنسلان کٹھے ہوتے اور آپس میں علمی بحثوں مباسہ کرتے یونان سے سیمبلز کو سیریک لینگویج میں کنورٹ کیا جاتا اور وہاں سے عربی میں لائے جاتا بہت سی ایسی سیمبلز آج بھی آپ کو نظر آئیں گی جو کہ یونانی استعمال کرتے تھے لیکن عربی میں بھی وہی سیمبلز استعمال ہونا شروع ہو گئیں لیکن ہم آتے ہیں جاہز کی طرف جن کی کتاب الجاہز و کتاب الحیوان یہ بہت زیادہ مشہور کتاب اور اس کتاب میں انہوں نے ایولوشن کے بارے میں ہمیں بہت سی چیزیں بتائیں اس کتاب میں صرف ایولوشن ہی نہیں ہے اس کتاب کے سات والیومز ہیں اور اس میں پویٹری بھی ہے اس میں قرآن پیسیجز بھی ہیں کیونکہ الجاہز بہت پکے مسلمان تھے وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے خدا نے بنایا ہے اس کتاب میں آپ کو کہانیاں بھی ملیں گی فلسفی بھی ملے گی اس میں میٹا فیزکس بھی ملے گی اور اس کے علاوہ انتروپالوجی اور سوشیالوجی بھی اس کتاب میں ڈسکس کی گئی تو یہ صرف بائو کی یا زولوجی کی کتاب نہیں تھی یہ کیسی کتاب تھی جس میں مختلف چیزوں کو ڈسکس کیا گیا الجاہز یہ سمجھتے تھے کہ ہر چیز کو خدا نے بنایا ہے اور وہ پرفیکٹ ہے یہ صرف ان کا یقین نہیں تھا بلکہ یہ یقین کافی پرانا تھا اور پرانے زمانے سے چلا آرہا تھا اور قرآن میں لکھا گیا ہے کہ چیزوں کو observe کریں نیچر کو غور سے دیکھیں اپنے اردگی کا مشاہدہ کریں اور الجاہز ان باتوں پر بہت زیادہ یقین رکھتے تھے اس لئے وہ ہمیشہ مشاہدہ کرتے رہتے تھے ان کے بارے میں جتنا بھی پڑھائے اس میں لکھا گیا ہے کہ وہ چیزوں کو اپنی کتاب میں لکھتے رہتے تھے جانوروں کو انسانوں کو پودوں کو غور غور سے دیکھتے رہتے تھے وہ domesticated animals میں بہت دینا interested تھے انہوں نے بسرہ میں بہت سے domesticated animals دیکھے دھوڑے دیکھے گدے دیکھے خچر دیکھے گائی دیکھی وہ جانور جو ہم پالتے ہیں لیکن جب وہ وہاں سے گئے بغداد تو بغداد میں بہت سے چڑیا گھر تھے زو تھے اور اس میں دور دور کے علاقوں سے جانور آتے تھے شیر آتے تھے ٹائگرز آتے تھے مگن مچ آتے تھے تو وہ بڑے حیران ہوتے تھے اور ان modern animals کو بھی دیکھتے تھے جو کہ دور دور کے علاقوں سے آتے تھے پھر اسی طریقے سے سمارہ ایک اور شہر ہے اگر آپ یہاں پر دیکھے تو ہم بسرہ سے گئے بغداد اور بغداد سے آگے سمارہ ایک اور شہر ہے وہاں پر زولوجیکل گارڈن تھا وہاں پر جا کر انہوں نے بہت چیزیں دیکھی observe کی جانور دیکھے اور ان کے ذہن میں ترہا ترہا کے سوال آتے تھے جن کے جواب انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی آج ہم صرف ان کی چوبیس کتابوں کو جانتے ہیں تین سو میں سے صرف چوبیس کتابیں ہیں جو اس وقت موجود ہیں اور ان میں سے چند ہی کتابوں کے انگریزی میں یا کسی اور زبان میں ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ہم الجاہز کے پورے کام کو نہیں جان جائز کے ذہن میں الجاہز کے ذہن میں بہت سے سوال آتے تھے ایک سوال یہ تھا کہ جب بھی انڈیا کے مگر مچھوں کو بغداد میں لائے جاتا تھا تو وہ سروائیو نہیں کر پاتے تھے وہ مر جاتے تھے آخر کیا بات ہے کہ ایک جانور اپنے محول میں رہ سکتا ہے لیکن اسے جب اپنے محول سے نکال کر دوسرے محول میں لائے جائے تو اس کے لیے سروائیویل مشکل ہو جاتی تھی پھر جاہز یہ بھی سوچتے تھے کہ ہائیبرڈ اینیملز کیوں نہیں ہوتے زرافے اور ہاتھی کا امتزاج کیوں نہیں ہوتا ہمیں ایسے اینیملز کیوں نہیں نظر آتے ان کے ذہن میں بہت سے ایسے سوال آتے تھے لیکن انہوں نے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے مختلف قسم کے چڑیا گھروں کا رکھ کرنا شروع کر دیا وہ زو کی پر سے چڑیا گھر کے لوگوں سے بات چیت کرتے تھے وہ شہد کی مکھیاں شہد کی مکھیوں کو پالنے والوں سے بات چیت کرتے تھے اور شہد کی مکھیوں کے بارے میں بہت سے انفرمیشن کٹھی کرتے تھے وہ ٹرینرز کے پاس جاتے تھے جو چیزوں کو سدھاتے ہیں جو کبوتروں کو پالتے ہیں تو وہ ہر اس بندے کے پاس چاہتے تھے جس کے پاس جانوروں کے بارے میں کچھ بھی علم ہے اور ان سے جتنا بھی ان کو ڈیٹا ملتا تھا وہ ریکارڈ کرتے تھے بلکہ اپنی کتابوں میں بھی بعض وقت ان کے کہے ہوئے الفاظ انہوں نے لکھے ہیں جو آج تک محفوظ ہیں اپنی کتاب میں کتاب الحیوان میں لکھتے ہیں الجاہز لکھتے ہیں کہ تمام جانور انٹر کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں میوچلی انڈیپینڈنٹ ہے لیکن ان کا ایک ویب ہے یہ آپس میں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس ویب کو وہ پورے طریقے سے ٹریس کر سکیں لیکن وہ یہ دیکھتے تھے کہ مختلف ہیبیٹیٹس میں رہنے والے جانور ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں مثلا اگر آپ ماؤنٹین میں چلے جائیں یا گراس لینڈ میں تو جانور ڈیفرنٹ ہوں گے لیکن ماؤنٹینز میں رہنے والے جانوروں میں آپ کو خاص بات نظر آئے گی مثلا ان کے بال بول لمبے لمبے ہوتے ہیں تاکہ ان کو سردی سے بچائیں اسی طریقے سے جنگل کے جانوروں میں آپ کو اور خاص چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی جاہز کا یہ خیال تھا اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے جانور اپنے آپ کو اپنے علاقے کے مطابق ڈھال لیتے ہیں انہوں نے ایک بہت مشہور ایک زیمپل دی جو کہ بہت سی کتابوں میں کوٹ بھی کی جاتی ہے کہ اگر آپ ایک آگ لگائیں ڈیزرٹ میں اور ایک آگ لگائیں جنگل میں تو وہاں پر کٹھے ہونے والے ہشرات انسیکٹ ڈیفرنٹ ہوں گے اگر آپ وہی آگ سمندر میں کسی جزیرے پر لگائیں تو وہاں پر بھی آگ کو مختلف قسم کے ہشرات ملیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگل کے ہشرات سہرا کے ہشرات سے مختلف ہوتے ہیں ہماری کائنات میں ہماری قدرت میں وائلنس ایگزسٹ کرتا ہے طاقتور کمزور کو کھاتے ہیں وائلنس ہماری نیچر کا ایک حصہ ہے کچھ دوسری کرییشن کا فوڈ بن جاتی اور اس کی وجہ سے نیچر ایک بیلنس رکھتی ہے تاکہ وہ اپنے ایکو سسٹم کو آگے لے کر جا سکے یہ بلکل ایسی ہی بات ہے جو اسی کی دہائی میں آرڈو لیپورڈ نے اپنی کتاب میں لکھی اور انہوں نے کہا کہ اگر انسان ہنٹ نہیں کریں شکار نہیں کریں گے تو جانوروں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی اور ہماری دنیا میں ایک ایم بیلنس کریٹ ہو جائے گا اسی چیز کو الجاہز نوٹ کر رہے تھے انہوں نے اس کونسپٹ کا نام دیا سٹرگل فور اگزسٹنس اور ان کے نزدیک ہماری کائنات میں وائلنس ہی اس کا بیلنس مینٹین رکھتا ہے کیونکہ اگر ایک بیڑیا ہرنوں کا شکار نہیں کرے گا تو ہرن سارے درخت اور پتے کھا جائیں گے اور ہماری دنیا میں آہستہ گرینری ختم ہو جائے گی اس قسم کا ایک بہت مشہور ایکسپیرمنٹ کیا گیا تھا ییلو سٹون نیشنل پارک یو ایسے میں جس پر میں مکمل ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اور اس میں بھی ایسا ہی ایمبیلنس بنایا گیا تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز آنا شروع ہو گئے الجاہیز یہ بھی دیکھتے تھے کہ گتہ ولف بھیڑیا اور لومڑی یہ بلکل ایک جیسے دیکھتے ہیں لیکن مختلف ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ کہیں اوپر جا کر ان کے گرینڈ پیرنٹس ایک جیسے ہوں گے یہ ایک ہی پیرنٹس سے نکلی ہوئے مختلف شاخیں ہیں ان کی کتاب کا اگر ہم بغور متعلق کریں تو یہ پیراگراف میں نے ان کی کتاب سے لیا اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک کومن بڈی ہے جسے وہ مس کا نام دیتے ہیں اور اس کی مختلف ویرییشنز ہیں اس میں چینجز کر دی جائیں تو آپ کے پاس گتا بن جائے گا آپ کے پاس بھیڑیا بن جائے گا اور آپ کے پاس لومڑی بن جائے گی الجاہز کا یہ خیال تھا کہ یہ چینجز انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ انوائرمنٹ اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور میں یہ بتا دوں کہ میں نے اس پیراگراف کا نیچے ریفرنس بھی دیا ہے تاکہ اگر کوئی چیک کرنا چاہے تو چیک کر سکتا ہے الجاہز نے اور بہت سی کتابیں لکھیں لیکن کیونکہ وہ خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اس انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں پرفیکٹ ہیں لیکن آہستہ آہستہ انہیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ چینج وہ اپنے آپ کو بدلتی ہے انوائرمنٹ کے لحاظ سے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتی ہے میں آپ کو یہاں پر ان کی بہت سی کتاب دکھا رہا ہوں اور اب ان کا ایک اور پیراگراف دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو روک کر پڑھیں تو آپ کو ان کے خیالات کے بارے میں اور پتہ چلے گا جتنی باتیں میں نے آپ بتائی ہیں آپ کو اس جگہ بھی ان کی دیوئی اگزیمپل نظر آئیں گی الجاہز نے اور بھی بہت سے کام کی ہے میں یہاں پر کیونکہ ایولوشن کو ڈسکس کر رہا ہوں لیکن اس سے ریلیٹڈ کام انہوں نے کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے تمام لیونگ تنگز کی کٹیگرائزیشن کر سکیں اور یہ کٹیگرائزیشن لینئر کٹیگرائزیشن کے تحت کی جائے گی اس کا مطبع یہ ہے کہ سب سے سمپل چیز کو پہلے بیان کیا جائے گا پھر اس سے کمپلیکس کریچر کو کریچر کا ورڈ میں اس لئے یوز کرتا ہوں سپیشی کا ورڈ یوز نہیں کر رہ کیونکہ الجاہز کریشن گروپ میں ڈالنا بہت ہی مشکل ہے مثلا میں آپ کو یہاں پر ایک ٹوکن دکھا رہا ہوں یہ پرندہ ہے جو کہ اڑنی سکتا اب یہ کیا بات ہوئی ایک پرندہ ہے لیکن اڑنی سکتا تو اس کو کہاں پر ڈالیں گے ایسی بہت سی اگزیمپلز ہمارے سامنے کیٹیگرائز نہیں کر سکے لیکن ایک چیز جو انہوں نے ہمیں دی ہے جو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے اور ان سے پہلے کچھ لوگوں نے اور ان کے بعد دارون کے آنے تک بہت سے لوگوں نے ایولوشن پر کام کیا تھا اور ایولوشن کا نظریہ دیا تھا لیکن ہماری تاریخ ان کو بھول گئی ہے ہماری تاریخ یہ کہتی ہے کہ دارون ہی وہ انسان ہے جنہوں نے ایولوشن کے بارے میں سب سے پہلے لکھا لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے یہاں پر میں یہ مسکنسپشن بھی دور کرتا جاؤں کہ دارون کا کام بہت بڑا تھا انہوں نے بہت بڑا کام کی انہوں نے بہت ایک سپریمنٹیشن کی جرنیز کی اور انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہم ان سے ان کا کریڈٹ نہیں لے رہے لیکن جو دیو کریڈٹ ہے الجاہز کا جنہوں نے ایک ہزار سال پہلے ان چیزوں کو بھانپا اور ان کے بارے میں سوالات اٹھائے ہم ان کو ان کا ڈیو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں تاکہ آج کی دنیا میں لوگوں کو ہم بتا سکیں کہ مسلمان سائنس دانوں نے بھی ایولوشن پر کام کیا اور انہوں نے بھی ایولوشن کو قبول کیا مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے کمنٹ سے اندازہ ہوگا تختی آنائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیجئے